آج کل موسم اتنا زبردست ہے اتنا خوبصورت موسم ہے پیاری ہوایں چل رہی ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ بہت تھک جاتے ہیں دائرے تھکن تو کام سے ہوئی جاتی ہے لیکن اس کام کی تھکن کو اتارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کام کی تھکن کو اتارنے کے لیے ہم کرتے ہیں ریسٹ ٹھیک ہے تو ریسٹ تو ہم کر لیتے ہیں اور تھکن اتر بھی جاتی ہے لیکن ہماری جو اسکین ہے وہ بھی پتہ ہے آپ کو بہت زیادہ تھک جاتی ہے اور اسکین کی تھکن کو اتارنے کے لیے اس کو فریش کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں پولر تو جی نہیں ہم تو بلکل پولر نہیں جاتے ہم تو اپنے جاتے ہیں کچن میں اور اتنی شاندار چیزیں جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں پولر جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیچن میں اور پندرہ منٹ کے اندر اپنے اسکین کو ایک دم فریش کر لیں گے اور بہت ہی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے لال دال جو کہ دالوں کی ملکہ ہے اور طاقت کا خزانہ اس میں ہے اور ہماری اسکین کے لیے ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفہ ہے جس کا ذکر منو سلوہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب منو سلوہ آسمان سے اتارا جاتا تھا اس میں مصور کی دال بھی شامل تھی اور اس کی تعریفیں تو بہت سارے انبیاء نے بھی کی ہے کہ اس کے اندر کتنے فائدے شامل ہیں اور آپ دیکھیں گے کتاب طبی نبی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر آپ اس کو پیس کر رگڑ کر گھی میں ملا کر اپنے اسکین پر لگائیں گے تو اس سے اسکین آپ کی بہت زیادہ شائن والی اور چمکدار ہو جائے گی تو بالکل آج اسی کو ہم استعمال کرنے والے ہیں آپ کیا کریں گے اس کو پہلے فائن پوڈر بنالیں فائن پوڈر بنانے کے بعد اور کے گلاب میں بھی گو دیں یا پھر دودھ میں بھی گو دیں تو یہ دیکھیں مرضی آپ اس کو پانی میں بھی بھی گو سکتے ہیں میں نے اس کو کل بھی گو دیا تھا اور آج آپ کے سامنے ہیں دیکھیں پانی اوپر آ گیا ہے اور دال نیچے بیٹھ گئی ہے بالکل پاوڈر تھا اسی لیے وہ اسی بھی دال تھی نیچے بیٹھ گئی جو انہیں اوپر سے یہ ندھار لیا ہے یہ بن گیا ہے آپ کا ٹونر اس کو آپ بوٹل میں بھر لیں اور اس میں دو چمچے گلاب کا ارک شامل کر کے ٹونر آپ کا تیار ہے فریج میں رکھیں اور اس کو چہرے پر سپری کریں گے تو آپ کا چہرہ اس سے بہت زیادہ شائن کرے گا اور فریش رہے گا اچھا جی جو باقی دال بچی ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم بارک چھننی کی مدد سے یا کپڑے کی مدد سے اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی طرح سے اس کو جب ہم نچوڑیں گے تو کیا ہوگا اس کے اندر سے پلپ جیسے جو نکلے گا گاڑا گاڑا اس کو ہم اپنے کریم میں یوز کریں گے اور باقی کو جو ہے ہم اس کرپ کے طور پر یوز کریں گے تو اس طرح آپ چاہیں تو ململ کے کپڑے سے اس کو چھان لیجیے یا پھر چھننی کی مدد سے چھان لیجیے اور اگر آپ چاہیں ایسا نہ کرنا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دال کو ایسی ہی ساپت بھگو دے پوری رات اور پھر گرینڈر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں اور پھر اس کو چھان لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر گرینڈر میں آپ نہ پیسنا چاہیں تو رات بر بھگو دے پاورڈر کو تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں بس اس طرح آپ اس کو نکال لیں گے جتنا آپ کو چاہیے اگر آپ کو زیادہ چاہیے کریم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں آپ ایک ہفتے کے لیے تو آپ اس کو زیادہ نکال لیں زیادہ ڈال بھی گوئیے گا اور مشین میں جس طرح میں نے بتایا آپ پیس کر اس طرح بھی اس کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی فلہار اسی وقت کے لیے چاہیے میں فریج بنا کر یوز کرتی ہوں تو دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے موٹر یہ بن گیا ہمارا اسکراب اس کو میں بعد میں یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ابھی ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے یہ نکالا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایلو ویرا جیل میں نے فریج ڈالا ہے کیونکہ میں نے ہاتھ کے ہاتھ استعمال ابھی کرنا ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بازار کا ایلو ویرا استعمال کریں گے کیونکہ بازار کا ایلو ویرا خراب نہیں ہوتا ایک ہفتے تک آرام سے آپ اس کو رکھیں گے اور وہ کریم کی چکل اختیار کر لیتا ہے آپ ایلو ویرا جیل کسی بھی چیز میں ملا کر جب آپ اس کو پھینٹیں گے اچھی طرح پھینٹیں گے تو وہ کریم کی چکل اختیار کر لے کر اس کو آپ بوٹل میں بھر کر رکھیں کریم کی طرح ٹھیک ہے تو باقی ہمیں اس میں کیا ملانا ہے ہمیں اس میں ملانا ہے ویٹامین ای کا کیپسول جو کہ ویٹامین ای آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہماری سکن کے لیے کتنی زبردست کام کرتی ہے اور یہ دال دال تو آپ اس کے فائدہ مت پوچھیں بہت ہی زبردست ہے اس سے آپ کی جو اسکن کہیں سے ڈارپ کہیں سے وائٹ ہو جاتی ہے دبلٹرن اسکن ہو جاتی ہے یا سن ٹین ہو جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے اسکن آپ کے خراب ہو جاتے ہیں یا فریکل ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو بہت ہی یہ زبردست چیز ہے اپنے پاس یہ پیس کا پوڈر رکھیں جب آپ کو چاہیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر دال بھیگو کر بنا لیں اب ہم نے اس میں کیا کیا ہے ویٹامینی کا کیپسول ملایا ہے اور ہم نے اس میں ملا دیا ہے ایلو ویرا جیل اگر بنا کے رکھیں گے دیکھیں پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ریڈیمنٹ لیں گے بزار کا ایلو ویرا تاکہ اس کو کریم کی شکل میں آجائے گا پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ پھینٹیں گے پھینٹیں گے اس کے اندر ہم تھوڑی چی ڈالیں گے گریسرین گریسرین آپ کو پتا ہے کہ آپ سب ہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جس کی آئلی سکین ہے وہ بھی اور جس کی ڈرائی سکین ہے وہ بھی دونوں کے لیے بیسٹ ہے بہت ہی زبردست چیز ہے سردی گرمی دونوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں بن گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی سکین کو پہلے ہم کرتے ہیں ساف تو یہ ہم نے جو دال آپ نے دیکھا ہم نے اسکرپ جو گالا تھا اس میں سے اس کو آپ اپنی سکین پہ ساف اور دھلی ہوئی سکین پہ اچھی طرح سے رب کریں گے آہستہ آہستہ رگڑیں گے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دال میں ہوتا ہے دانہ ٹھیک ہے تو اس کو آہستہ آہستہ سے مساج کریں گے دو منٹ تک اس کو مساج کریں گے تاکہ آپ کی جو سکین مردار ہوئی بھی ہے خراب ہوئی بھی ہے ڈل ہوئی بھی ہے بے جان ہوئی بھی ہے تو اس کو رب کرنے سے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں سے اترنے لگے گی اسی طرح آپ چہرے پہ کریں گے گردن پہ کریں گے گردن کو مت بھولا کریں گردن بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے ورنہ اگر آپ ساری جتنے بھی ریمنیز ہیں استعمال کرتے رہیں گے چہرے پہ تو آہستہ آہستہ آپ کا چہرے کا رنگ ہو جائے گا ساف اور گردن ہو جائے گی آپ کی کالی ٹھیک ہے تو گردن کو مت بھولا کریں تو ساتھ ساتھ گردن کو بھی استعمال اسی طرح کریں گے جسے ہم چہرے پہ کریں گے آہستہ آہستہ مساج کرتے رہے اور آپ کی سکن دیکھیں گے شائن آتی جائے گی اور جو ڈیڈ سکن ہے وہ آپ کی اترتی جائے گی اور جب ڈیڈ سکن اتر جائے گی تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کدر کلیر اور صاف صاف نظر آ رہی ہے آپ کو تو اس طرح دو مند تک مساج کریں گے بہت زیادہ سوفٹ ہاتھ کے ساتھ کریں گے سرکل جس طرح بناتے ہیں اس طرح بنائیں گے اس کو آپ میں نے دھو لیا ہے دیکھیں ساف کر لیا ہے ساف کر تھوڑا سا مشکل ہوگا کپڑے سے اس لیے آپ دھو کر آ جائیں تو بہتر ہے اچھا جی اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے بنائے تھا پیس پیک وہ لگائیں گے پیس پیک لگانے سے آپ کو تھوڑا سا بہت زیادہ سموث سن لگے گا کیونکہ اس میں ہم نے کیا ڈالا ہے ویٹمینی کا کیپسول بھی ڈالا ہے اس میں ہم نے کیا ڈالا ہے گریسین بھی ڈالی ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہتر ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہم نے اس میں دال شامل کی ہے دالوں کی ملکہ ہے اور سب ہی اس کی افادیت کو جانتے ہیں تو اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہو گئی ہے یہ موہ اور مصور کی ڈال جب یہ مصور کی ڈال موہ پہ لگے گی تو پتہ نہیں جملہ کیوں کہا تھا یہ مجھے نہیں پتہ لیکن کہا جاتا ہے کہ موہ مصور کی ڈال بڑے کمال کی ہے اس کو بلکل بھی اگنور مت کیجئے گا یہ کتنی فائدہ من چیز ہے آپ اس کر جو ہفتے میں ایک بار کر لیں اور یہ جو ہم نے بنائی ہے کریم یا فیس پیک اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پورے ہفتے بہت آرام سے چاہیں تو آپ لگا کر سو بھی سکتے ہیں اس کو لیکن لگا کر باہر مت جائیے گا گھر میں اس کو لگا سکتے ہیں لگا سو بھی سکتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ مساج کریں گے پورے چہرے پر چھوڑ دیں پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا جتنے دیر چاہیں آپ اس کو رکھیں کوئی نقصان واری بات نہیں تو اس کو آپ رکھیں گے اور بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی شائن کرے گی اور چمکے گی تو اس طرح رکھیں پندرہ بیس منٹ بعد اس کو دھولیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سکن بچوں کی طرح جیسی سوفٹ ہوتی ہے ایسی ہو جائے گی پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہاتھ میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ہاتھ میرا کتنا صاف صاف نظر آ رہے صاف آپ محسوس نہیں کر سکتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن میں فرق محسوس ہوگی ایک ہی دفعہ میں ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ کو بلکل ایسے ہی محسوس ہوگا جب آپ خود کریں گے اس کے بعد پانی بوٹل میں ڈال لی اس کے بعد ہم اس کو سپری کر لیں اس کیا ہوگا آپ کھل گئے دوبارہ سے شرنگ ہو جائیں گے اور یہ ضرور کیا کریں جب بھی آپ کوئی فیشل وغیرہ کریں تاکہ آپ کے مسام کھل گئے کام کرنے سے بند ہو جائیں ٹھیک اور آپ چاہیں تو اس پہ الویرا جیل بھی لگا لیں اور سوپنے کے بعد لگا لیں مرضی ہے اس سے بہت اچھا افیکٹ آتا ہے چاہیں تو آپ کوئی اپنا موسٹرائجر لگا سکتے ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ ہو گیا ہے مکمل اور یقینا آپ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگا ٹھیک ہے اور دعا میں مجھے یاد رکھئے پھر ملیں گے بہت اچھی سی ریسپی میں تب تک لینی دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ